چیف جسٹس انوار الحق کا شاندار اقدام ملکی تاریخ میں پہلی فیملی کوٹ کا قیام چیف جسٹس آئی کوٹ انوار الحق نے فیملی کوٹ کا افتتہ کیا تقریب میں سیچن جیج عابد حسین قریشی، ایڈمن جیج شکیب عمران، لاہور بار کی قیادت میں جیجز اور وقلہ کی شرکت چیف جسٹس آئی کوٹ کے جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا انٹرنیٹ پر دستیابی ہمارا سب سے بڑا کام ہے جیجیجرل سسٹم کی بہتری کے لیے کوشہ ہوں پوری مدت ختم ہونے سے قابل کچھ کرنا چاہتا ہوں شام کی عدالتیں انفراسٹرکچر کے ڈبل استعمال کا بہتری نمونہ ہیں میڈیا نے لوگوں کو شعور دیا ہے چیف جسٹس آئی کوٹ انوار الحق کا افتتہ ہی تقریب سے خطاب فیملی کوٹ کی افتتہ ہی تقریب میں دنیا میڈیا گروپ کے چرچے ہر ایشو کی انتہائی ذمہ داری سے کوریج کی دنیا میڈیا گروپ کی کوریج پر ڈاکیمنٹری بھی چلائی گئی جیجز اور وکلا نے شاندار کوریج پر تالیاں بجا کر سرہا ماتہ ہے تدویہ کے چوبیس ججز کے خلاف محکمانہ کاروائی ختم عہدے پر بحال کرنے کا حکم چیف جسٹس لاہور آئی کوٹ محمد انوار الحق کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی کا اجلاس بحال ہونے والوں میں دو ایڈیشنل سیشن ججز اور بائی سیبل ججز شامل لاہور میں داتا دربار کے سامنے پہلے مسافر خانے کی تعمیر منصوبے پر تین کروڑ روپے لاغت آئے گی دو ماہ میں مکمل ہوگا مزدر آزم عمران خان کل مسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھیں گے پہلے مرلے میں شہر میں پانچ مسافر خانے تعمیر کیے جائیں گے جبٹی کمیشنر سالح سعید اور ڈی جی ایل ڈی ای آمنہ عمران کا دورہ تعمیراتی کام کا جائز آنی ہے آمدن سے زائد اساسے حمزہ شہباز سے پونے تین گھنٹے تک پوچھ گئت حمزہ شہباز نیب آفیس سے واپس روانہ نیب ٹیم کے حمزہ شہباز سے اساسوں رمضان شگر مل کے لیے ان کی تعمیر سے متعلق سوالات حمزہ شہباز کا متعدد سوالات کے جواب دینے سے گریز نیب آفیس کے باہر متوالوں کی قیادت کے حق میں ناربازی آج کرپشن کے بادشاہ کرپشن کی بارات لے کر نیب آفیس پہنچے کرپشن کے باراتی نارے مارتے اور ناچتے رہے کیا حمزہ شہباز نے کشمیر فتح کیا یا لال قلعہ پر پرچم لہر آیا جو کہ وکچی کا نشان بنایا حمزہ شہباز کی پیشی پر فیاض الحسن چوہان کا رد عمل پروٹوکول کے کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ہم تبدیلی کے دعوے نہیں کرتے بلکہ تبدیلی لاکر دکھاتے ہیں افسروں اور ماتحت عملے نے تین ماہ کے دوران انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا وزیراعلا پنجاب گریڈ 21 کے افسران کے عزاز میں فرشی تقریب وزیراعلا نے افسروں اور ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ملازمین کے لیے چار ماہ کے اضافی عزازیہ کا بھی اعلان بجاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ صوبائی وزیر میاں محمود رشید کی زیر صدارت اجلاس نئے گھروں کی تعمیر سے متعلق امور پر مشاورت منصوبہ دو حصوں میں تقسیم دو ہفتوں میں لینڈ بینک قائم کریں گے وزیراعظم دسمبر میں منصوبے کا افتتاہ کریں گے محمود رشید کی بریفن سیول سرویس ری فارمز میں آدم نمائندگی پی ایم ایس افسران کا احتجاج چیخ شکرٹری آفیس کے سامنے جمع افسران نے قطار بنا کر پانچ منٹ تک خاموش احتجاج کیا افسران کے احتجاج کا آج دسمہ روج ہے موسیقی حکیم العمت اور عظیم صوفی حضرت علامہ محمد اقبال کا آج ایک سو اتالیس ماں یوم پیدائش مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک بحریہ کے دستے نے فرائض سنبھال لیے چاک و چوبند دستے نے سلامی دی نیوی اسٹیشن کمانڈر نمت اللہ نے پریٹ کا معینہ کیا مزیراعہ پنجاب عثمان بوزدار کی مزار اقبال پر حاضری پھول چڑھائے فاتح خانے کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات لکھے گورنر پنجاب چودری سرور کی بھی اپنی احلیہ کے حمرا مزار پر حاضری موسیقی ڈی جی رینجرز میجر جنرل ساکب محمود ملک کی مزار اقبال پر حاضری فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے جنرل آفیسر کمانڈنگ گیریزن میجر جنرل محمد عامر کی بھی مزار پر حاضری پھول رکھے فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے لارڈ میر ملوشیر جعبید اور ڈپٹی کمیشنر سالح سعید کی بھی حاضری پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے پارٹنر سکولز کو فنڈز کی ادائیگی کا معاملہ وزیراعلا پنجاب کا نوٹس پارٹنر سکولز کو فنڈز کی ادائیگی کے لیے سمری کی منظوری دے دی سکولوں کو فنڈز کے اجرہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے وزیراعلا کی ہدا ہے انصداد بجلی چوری ٹاسک فورس کا رکھ چندرائے گاؤں میں کریک ڈاؤن بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑ لی متعدد سارفین گرفتہ کبرستان کی ارازی پر قبضے کا معاملہ ہائی کورٹ کے حکمات پر ال ڈی اے کا آرکیٹیکٹ سوسائیٹی میں آپریشن کبرستان کی پندرہ مرلے ارازی با گزار باغیچی شاہ کبرستان کی ارازی پر موجود گھروں کو مسمار کیا جائے ہائی کورٹ کا حکم پندرہ نومبر سے مسماری آپریشن شروع کرنے کے ہدا ہے باغیچی شاہ جراق میں میانی صاحب کبرستان کی ایک کنال سات مرلہ ارازی پر گھار تعمیر کیے گئے ادارت میں ریپورٹ لیکجری گاڑیاں رکھنے والے ایف پی آر کے ریڈار پر ایف پی آر نے غیر ریجسٹرڈ افراد کی فہرست مرتب کر لی دو سو غیر ریجسٹرڈ افراد کو نوٹسز جاری سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامت شروع محکمہ صحت نے اسپتالوں کے نظام کو کمپیٹرائز کرنے کی لیے بارہ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی پروفیسر محمود چوکت کمیٹی کے قنوینیر مقرر عمران خان اقبال کی شائری سے نئے پاکستان کا تصور لیا آج کی فکر آنے والے سالوں کے حالات کا تعایی جن کرے گی صبح وزیر سنت میاں اسلم اقبال کا تقریب سے خطاب ایمان اقبال نے یوم اقبال کی پروکار تقریب مختلف مقاتب فکر سے و وست افراد کی شرکت نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے ذریع تمام یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب مختلف سکولز کے طلبہ و طالبات کی شرکت علامہ اقبال کی بہو جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید کی پروگرام جاگو لاہور بھی شرکت نوجوان نسل کو اقبال کی افکار کی پیروی کا پیغام دیا ائرپورٹ پر پہلی بار یوم اقبال کی تقریب علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال اور اداکاراز سمینہ پیرزادہ کی شرکت روحی بانو مل گئیں گمشدگی کا مو محل لا پتہ نہیں ہوئی تنہائی کا شکار تھی اپنی مرضی سے بھائی کے گھر رہ رہی ہوں روحی بانو اور ہمشیرہ کی دنیا نیوز سے غیر رسمی گفتی سماغ میں اضافے کا خدشہ سی ایم مانیٹرنگ سیل کی سکول ایڈوکیشن کو انتظامات کرنے کی ہدایت صوبے بھر کے سی ایوز کو ماسک تقسیم کرنے کا حکم نہ مات جاری رائیورم میں خیموں کی بستی آباد عالمی تبلیغ اجتماع کا دوسرا روز فرزندہ نے اسلام کی جوگ درجہ و کامت کا سلسلہ جاری علماء کرام نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈائے موسیقی